صحابہ کرام علیہ مردوان مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں جرمت بنا کے بیٹھے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تازیماً صحابہ کھڑے ہوگی فرمایا بیٹھ جائیں یہ دو حدیثوں کا فلاصہ میں پیش آنا ہوں میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کھڑا کیا فرمایا بتا پیارے صحابی کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندی دعمل کونسا ہے وہ صحابی کھڑے ہوگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداق امی وعابی میرے ماں باپ آپ اور قربان اور یہ صحابہ کرام تکیہ کلام تھا جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھکاتے تو کہتے ہیں فداق امی وعابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بخار شریف مسلم شریف آپ کو جگہ یہ ملے گا فداق امی وعابی میرے ماں باپ آپ اور قربان وہ صحابی کھڑے ہوگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل یہ ہے کہ میں ساری رات اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتا رہوں کی بہتر عمل ہے میرے نزدیک آپ نے فرمایا پیارے صحابی بیانچا وہ صحابی بیانچے ہیں ایک اور صحابی کی طرف اشارہ کیا ہے فرمایا بتا صحابی کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل کونسا ہے صحابی کھڑے ہوگے کہنے لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل یہ ہے یا رسول اللہ کے سخت گرمیاں ہوں اور زبان پیاس سے باہر آ رہی ہوں میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل یہ ہے آپ نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابی بیٹھ جائے وہ صحابی بیٹھ گئے ایک اور کی طرف اشارہ کیا ہے فرمایا پیارے صحابی تو بتا کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل کونسا ہے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ اور وہ کھڑے ہوگے کہنے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی میرے ماں باپ و قربان کے مدان جنگ ہو اور میں لڑتا ہوا ادلی صفحوں میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جاؤں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل یہ ہے آپ نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابی بیٹھ جائے ایک اور صحابی کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی کھڑے ہوگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی وابی میرے ماں باپ و قربان میں مجھے اللہ تبارہ و تعالی اتنا مال دے اتنا مال دے میں سارا مار اللہ کی رحمیں خرچ کر دوں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل یہ ہے فرمایا بیٹھ جائے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کے سردار حضرت ابو بکر سے دیکھ لے رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا فرمایا صدیق بتا کے تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا عبادت کرنا روزے رکھنا اللہ کی راہ میں مال خارج کرنا یہ بھی بہت اچھے عمل ہیں یہ بہت اچھے عمل ہیں مگر صدیق کے نزدیک دیس مبارکہ میں بیان کرنا مگر صدیق کے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ہو صدیق کی آنکھیں ہو قیامت کیا ہو جائے مگر صدیق کی آنکھیں آپ کے دیدار سے نہ تھکیں یہ صدیق کے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل ہے کسی نے وہ کیا خوب کہا ہے دل آقا دے نظارے کولو رجدہ بھی نہیں سونا اے ہو جیا جگویچو گفدہ بھی نہیں میرے آقا دے زبان ساڑے واس پہ قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگدہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائیں آقا علیہ السلام کا عشق اتا فرمائیں آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں جو ہمیں آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آقا کا اسی طرح جشنے بھی لہتے دھوم دھوم کر جھوم جھوم کر منانے کی توفیق عطا فرمائے لہتے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبیر آمین صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں چلے ذکر کرتے ہیں حسبی رب جلل اللہ معروفی قلبی حیر اللہ دور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ اللہ لا الہ